السلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب بیٹے یہ آپ لوگوں کی پرپ کلاس کی باغے اردو کی بک ہے تو آپ لوگ بھی اپنی باغے اردو کی بک کو اپن کریں اور آج ہم کریں گے اس کا پیئی نمبر سکسٹی ڈو ٹھیک ہے پہلے ہم نے کیا تھا پہلے لیکچر میں یہاں تک سکسٹی وان تک اور آج ہم کریں گے پیئی نمبر سکسٹی ڈو ہاں جی کاف نون تے چھوٹی یہ گنتی تو یہ جو ہے گنتی یہ انہوں نے آپ ہمیں لکھتی ہے اور آپ نے سیم ہی نیچے رائٹ کرنا ہے یہ بہت آسان سا پیج ہے علیو یہ کاف ایک یہ آپ نے یہاں بھی رائٹ کر دینا ہے اور یہ دوسرا لکھا ہوا ہے ایک آپ نے یہاں رائٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے پھر دو لکھا ہوا ہے پھر ایسے ہی تین ہے اور پھر چار پانچے سات آٹھ نو اور دس یہ دس تک گنتی ہے یہ آپ نے ایسے ہی رائٹ کرنی ہے اور ساتھ انہوں نے چیزیں بھی بنا کے دی دی ہیں یا سے یہاں بنانا بنا دی ہیں بکس بنا دی ہیں بیٹھ ہیں تو آپ کاؤنٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی چیزیں ہیں اور آپ نے سیم ہی نیچے رائٹ کر دینا ہے یہ دس تک جو گنتی ہے آگے اب پیئی نمبر سکسٹی پائیو دیتے ہم ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے اور ہے والے لفظوں میں اور ہے کو یہ سے بدلے ایک ہے اور ایک سے زیادہ ہیں یہ ایک چیز بنی ہوئی ہے یہ ایک سے زیادہ ہیں ایسے ہی ساری ہیں علیف یہ کاف ایک تیلف تارے علیف رہ تارہ اب ایک تارہ ہے علیف آیا اس کے آگے تے یہ نون تین اب یہ تارے ہیں زیادہ ہیں تو تیلف تارے بڑیے تیلف تارے بڑیہ یہاں لکھیں گے اگے ہے ایک علیف یہ کاف ایک پیوا پو دالے لفظہ پودا چیلف چار ایک چار پیوا پو دال بڑیے پودے یہاں لکھیں گے آپ پودے پیوا پو دال بڑیے پودے ایک میوہ موزہ موزہ دالوہ دو میوہ موزہ یہاں پہ بڑی ہی آئے گا موزہ ایک کاف تیلف تارے بے کتاب تیلف پار نون جے پانچ کاف تیلف تارے بے یہ نون گنہ کتابیں پانچ کتابیں یہ زیادہ ہیں تو ہم یہاں کتابیں لکھیں گے علیف یہ کاف ایک تیلف تارہ بڑیے لے تالے ٹھیک ہے یہ اس میں بھی بڑی یہ آئے گی یہ سارے ان میں بڑی یہ آئے گی اور یہاں پہ علیف آیا ہوا ہے اور مطلب یہ ایک ایک ہیں یہ زیادہ ہیں تو آپ نے یہاں جو میں نے آپ کو جیسے بتایا یہاں رائٹ کرنا ہے پھر آپ نے یہ کاؤنٹنگ جو ہے اس کو نوٹ بک پہ بھی یہ جو گنتی ہے آپ نے اس کو نوٹ بک پہ بھی رائٹ کر کے دیکھنا ہے لکھ کے دیکھنا ہے یہ آپ کا پیر نمبر سکسٹی فائیو ہو گیا ہم آگے دیکھیں پیر نمبر سکسٹی سکس پہ کیا ہے یہ ہے گنتی پھر وہی آپ کو انہوں نے دے دی ہے ایک دو تین چار پانچھے سات آٹھ نو اور دس آگے ہے گنتی لکھ کر حالیز باب ادھ کریں اور دی کے فریم میں اپنی تصویر بنائیں یہاں آپ نے اپنی تصویر بنانی ہے میں ڈیش سال کا ہوں جو بوائز ہیں لڑکیاں لڑکے ہیں وہ لکھیں گے کا ہوں اور جو لڑکیاں ہوں وہ کی ہوں لکھیں گے میں ڈیس سال کا ہوں آپ جتنے سال کے ہیں وہ آپ یہاں ہمیں میری میری ڈیس آنکھیں ہیں میری دو آنکھیں ہیں ٹھیک ہے دال و آ دو یہاں لکھیں گے میں صبح ڈیس ورجے سکول جاتا ہوں یا جاتی ہوں آپ یہاں لکھیں گے جب بھی آپ صبح سکول آتے ہیں جتنے بجے میرے گھر کے باغ میں ڈیش درحت ہیں تو جتنے برزی آپ دو چار پانچ جتنے آپ لکھنا چاہیں انترین آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ گنتی والے تین چار پیس سکسٹی سکس پیج بھی ہو گیا آگے ہے سکسٹی سیون مذکر کو مونس سے ملائے مذکر کو مونس سے ملائے امی علیف میم یہ امی علیف بے وابو یہ امی ہے مذکر اور ابو ہے مونس ٹھیک ہے تو امی ابو بے ہے نون بہن اور اس کو ہم ملا دیں گے بہی کی بنی علیف حمزہ چھوٹی ہے بھائی سے خیل آم یہ خال آم یہ خالہ تو اس کو ہم میرچ کریں گے اس کو ہم میچ کریں گے آگے انہوں نے کہا ہے جی میم لام بڑیے جملے بے نون علیف نا حمزہ بڑیے بنائیے جملے بنائیے نون علیف نا نون علیف نا نانا دال علیف دا دال علیف دا دال چھوٹی ہے دی دادی پہلے ہم نانا کو جملہ بنانے گے میرے آپ لکھ دیں کچھ بھی جملہ بنانے نانا کا میرے نانا بہت اچھے ہیں یا میرے نانا ہم سے بہت پیار کرتے ہیں دادی کا بنا لیں میری دادی ہمارے ساتھ رہتی ہیں یا آپ لکھ لیں میری دادی ہمارے لیے پھل لاتی ہیں کچھ بھی آپ جملہ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ آپ کا پے نمبر سکسٹی سیمن ہو گیا نیکسٹ ہے پے نمبر سکسٹی ایٹ یہاں بھی ہے مذکر کو کے مونس لکھیں نانا اور ڈیس سیر کو گئے تو نانا اور مذکر لکھا وہ مونس ہم نے لکھنا ہے تو نانا اور نانی سیر کو گئے نون لکھنا نون چھوٹی ہے نہیں نانی دادا نے ڈیس سے کہا دادا نے دادی سے کہا اس کا مونس ہے دادی ابو اور ڈیس بزار سے تے ہے فے یہ توفہ لائے ابو اور امی اس کا مونس ہے امی تو خالو اور ڈیس میرے لیے پہکی بانی لام پھل لام الفلاہ حمزہ بڑی یہ لائے خالو اور خالا خیلی خالام یہ خالا تو میرے لیے پھال لائے میرے میرا بیٹ کی بنی علیف حمزہ چھوٹی ہے بھائی اور میری ڈیش اکٹھے سکول جاتے ہیں علیف کافی کی بنیٹے بڑیٹے اکٹھے سکول جاتے ہیں میرا بھائی اور میری بہن بہن میرا بھائی اور میری بہن اکٹھے سکول جاتے ہیں تو یہاں آپ نے یہ بلینک رائٹ کرنی ہے یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ خالی جگہ آپ نے ویسی پور کرنی ہے اور اس کے بعد یہ ہمارا پی نمبر 68 بھی ہو گیا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو نوٹ بک پر رائٹ کر کے دیکھنا ہے تاکہ آپ کی ہنڈ رائٹنگ بھی اچھو ہو جائے اس کے بعد ہے پی نمبر 69 جانوروں کے نام تو یہ کیا بنا ہوا ہے بلی ہے تو یہ لکھا ہوا ہے بلی بے لام چھوٹی ہے بلی یہ کیا ہے شیر ہے تو یہ ساتھ شیر لکھا ہوئی یہ رے شیر یہ سامپ ہے تو ساتھ سامپ لکھا وزین الف سال ان پہ سامپ یہ بندر ہے تو ساتھ لکھا ہوئی بے نون دال رے بندر یہ گھوڑا ہے تو ساتھ لکھا ہوئی گافی کی بانی واؤڑے علیف گھوڑا یہ ہاتھی ہے ساتھ لکھا ہوئی ہی لف ہاتھ ہی کی بن چھوٹی ہے اونٹ ہے علیف واؤ نونٹے ہیرن ہے اہی رے نون آگے لکھا ہوئی تصویر دیکھ کر خالی جگہ پور کریں تو بلی ڈیش کی خالہ ہے بلی شیر کی خالہ ہے شیر کی تصویر بنی ہے یہاں ہم لکھیں گے شین ییرے شیر ہاتھی ڈیش کا دوست ہے ہاتھی بندر ہاتھی کا دوست ہے یہ ادھر بندر کی تصویر بنی ہے یہاں ہم بندر لکھیں گے یہ گھوڑے کی تصویر بنی ہے یہاں ہم لکھیں گے گھوڑا اور ہیرن تیز بھاگتے ہیں یہ آپ نے ضرور ہی تین چار دفعہ اپنی نوٹ بک پہ رائٹ کر کے دیکھنا ہے یہ جانوروں کے سارے نام آپ کو لکھنے آنے چاہیے زبانی اور آپ پریکٹس کریں گے بار بار تو آپ کو لکھنا بھی آ جائے گا اور اس کے بعد یہ ہمارا پیئی نمبر 69 تک ہو گیا ہے اور آپ اپنا سارا کام جیسے جیسے میں آپ کو ساتھ بتا رہی ہوں کہ آپ نے یہ لکھنا ہے یہ لکھنا ہے وہ آپ ساتھ ساتھ لکھیں گے اور پھر جب سکول آئیں گے تب مجھے چیک کر آئیں گے کہ ہم نے ٹیچر یہ کام کیا سب بچے رائٹ کر کے لے کے آئیں گے اور ہمارا آج پہ نمبر 69 تک کا ہی لکچر تھا اوکے بچو اللہ حافظ